شہدری شگر مل کیس کی سمار جسٹس علی باکر نچپی کی سربراہی میں دو رکھنی بینچ نے نواز شریف کی زمانت منظور کی الازیزیا ریفرنس میں زمانت نہ ہونے پر فوری رہائی نہ مل سکی عدالتی حکم پر میڈیکل بوٹ کے سربراہ نے نواز شریف کی صحت اور علاج کے حوالے سے ریپورٹ فیش کی نواز شریف کی بیماری کی ابھی تک تشفیص نہیں ہو سکی وہ شدید علیل ہیں نیٹ نیٹ بننے کے بعد ٹھوٹ ٹھوٹ کا شکار ہیں جو تشفیص ناکھ ہے نواز شریف کو شگر بلڈ پریشر دل کا آرزہ سمیت دیگر طبی پیچید گیا بھی ہیں پیش کی گئی ریپورٹ کے مطابق نواز شریف کی حالت تشفیص ناکھ ہے ملزم کا جیل میں علاج ممکن نہ ہو تو وہ زمانت کا حق دار ہے عدالت کا ساتھ صفحات پر مستمر تفصیلی فیصلات جاری مریم نواز کی والد کی تیمارداری کی بنیاد پر دائر متفارق درخواست پر سنات مریم نواز کے وکیل نے مواقع اختیار کیا نواز شریف کی اہلیہ کا انتقال ہو چکا اس وقت ان کی بیٹی ہی ان کی بہتر دیکھ بھال کر سکتی ہیں نیب وکیل مخالفت میں بولے تیمارداری کے باعث کسی ملزم کی درخواست زمانت منظور نہیں کی جا سکتی عدالت کا نیب سے تحریری جواب طلب سماد پیر تک ملتر میاں نواز شریف کی صحت صورتحال بدستور سنگین اندرونی بلیڈنگ کی وجہ سے جسم پر خون کے دھبے بن گئے میڈیکل بوٹ کا اندرونی بلیڈنگ روکنے کے لیے مزید پانچ روز تک امرنو گلوبن انجیکشن لگانے کا فیصلہ ڈاکٹر انجیکشن کی مدد سے پلیٹ ٹیٹ کی تعداد میں اس تحکام کے لیے پور امید حکومت کا مریم نواز کو والد کے ساتھ رکھنے کا فیصلہ مریم نواز سرویسز ہسپتال منتقل والد کی تماد داری کر سکیں گی مریم نواز والد کے ساتھ والے کمرے میں رہیں گی سابق وزیراعظم سرویسز ہسپتال میں بدستور زیرے لاز نواز شریف کے چھ ہزار تک گرنے والے پلیٹ لیٹس تیس ہزار ہو گئے قائد مسلمی قنون کے انجائنہ کی تکلیف ڈاکٹرز نے نواز شریف کو انجائنہ کے آرزے کی دوانیاں دوبارہ شروع تسل چہدری شگر مل کیس میں سابق وزیراعظم کی زمانت پر شہباز شریف کا اظہار تشکر قوم سے نواز شریف کی جلد سے ہتیابی اور مریم نواز کی رہائی کے لیے دعا کی اپیل نواز شریف کی زمانت پر ہائی کورٹ اور سرویسز ہسپتال کے باہر لیگی کارپنوں میں خوشی کی لہر فرت جذبات میں قائد مسلم لیگ کے لیے نعرے مٹھائی تکسیم میاں نواز شریف کی آیادت کے لیے والدہ شمیم بیگم اور شہباز شریف کی آمر کمر زمان کائرہ کی قیادت میں پیپل سپٹارٹی کے وفت نے بھی آیادت کی پاروخ ستار بھی سابق وزیراعظم کی آیادت کے لیے سرویسز ہسپتال پہنچے میاں نواز شریف کی صحت یابی کے لیے سرویسز ہسپتال کے باہر دعایا تقریب رہنماوں اور کارکنوں کی سابق وزیراعظم کی جلد صحت یابی کے لیے دعا ایم این اے شاشتہ پرویز ملک آپ بھیدہ ہو گئیں خواجہ آصف پرویز ملک خواجہ امران نظیر بلال یاسین طلال چوزی سمیت دیگر رہنما بھی ہسپتال پہنچے ہسپتالوں کی نتکاری کے خلاف سولوے روز بھی ہرتال گرینڈ ہیلت آلائنس کی اپیل پر آوڈور میں کام بند ڈاکٹر اور پیرامیڈکس کا ہیلت سیکریٹیریٹ کے باہر بھرنا محکمہ سہد کی جانب سے احتجاج کرنے والی آٹھ نرسز کو شوک آز نوٹس گرینڈ ہیلت آلائنس کا سپیشلائز ہیلت دیپارٹمنٹ کے باہر احتجاج ناربازی ڈینگی کے ڈن جاری مزید سولہ لاہوری مرز میں مبتلا دیگر اسلامی بھی ایک سو چوبیس نئے مریض ریپورٹ لاروہ برامگی پر ایک ہزار تین سو اشتر افراد کو وار نے بارہ مقامات سیل کر دیئے گا سڑکوں پر گندگی کے ڈھیر تاپن کے بسیرے کورے دان لبالب رہگیروں کو مو چڑھاتا کچھرا بزدار حکومت کی گود گوونٹ کی کلی کھول گیا شہری شکایات کے باوجود کسی کے کام پر جون تک نہ ریں گی سٹی پوریٹو کی خبر پر وزیراعہ کا نوٹس سفائی کے ناکت انتظامات پر افسران اور عملہ موتل سینئر مینجر آپریشن ایاز مذہر مرتضی چاہدری محمد عباس زاکر گوندل کو نوٹس سے اشاری آپ پاک آتھارٹی کے فنڈز دوسری سکیموں کو منتقل کرنے کی سمری تیار منصوبے کے دو عرب روپے گھٹا کر جنوبی پنجاب کی خیر فال سکیموں کو فال کیا جائے گا آتھارٹی کے لیے رہا سال بجٹ میں آٹھ عرب روپے مختص کیے گئے پنجاب میں ترکیاتی سیکٹرز کی سکیموں کو مکمل کرنے کے لیے فنڈز منظور چیرمن پین ڈی کی جرس ادارت صبائی ورکنڈ پاٹی کا اجلاس مختلف سیکٹرز کی چھہ ترکیاتی سکیموں کو مکمل کرنے کے لیے سات عرب انیس کروڑ روپے سے زائد منظور پنجاب اسمبلی بلڈنگ کی توصیح کے لیے ایک عرب ترے سٹھ کروڑ نینانبے لاکھ تئیس ہزار روپے مختص تھانہ کلچر کی تبدیلی کے لیے پولیس کا احسن اقدام لاہور سمیت صوبے بھر میں انچار سپیشل انیشیئیٹی پولیس ٹیشن بنانے کا فیصلہ اقدام کے تحت تھانے کی امارت کے باہر ملزمان سے تفتیش اور شہری دادرسی کے لیے چار خصوصی کمدے تعمیر کیے جائیں گے لاہور میں کہانہ شمالی چھاؤنی ڈیفینس بھی سمیت پانچ انیشیئیٹی پولیس ٹیشن بنیں گے ہر تھانے کو آتھ ہاتھ لات کے فنڈزاری کیے جائیں گے باسہ حکام کی ناکس حکمت عملی بیس وفاقی اٹھالیس صوبائی محکموں سے کروڑوں روپے کی ریکاوری نہ کرنے میں ناکان وفاقی محکمیں چودہ کروڑ چوراسی لاکھ سے زائد اور صوبائی ادارے اٹھالیس کروڑ پینتیس لاکھ سے زائد کے نادہ ہندہ نکلے ادرلیسکو سارپین سے دس ارب چھبیس کروڑ روپے کی ریکاوری کے لیے متحرک کمپنی کا نادہ ہندگان کے کنیکشن منقطہ کرنے کا فیصلہ مولانا فضل رحمان کا آزادی مارچ شہر میں کنٹینرز کی پکڑ دھکر شپی کا باد رابی روڈ اور شیرہ کوٹ پولیس نے متعدد کنٹینرز پکڑ لیے کنٹینرز کو شہر کے داخل اور خارجی رافتوں پر لگایا جائے گا اوپوزیشن جماعتوں کے کارکنوں کی لسٹیں بھی تیار حکومتی پیسلے کے بعد کارکنوں کی گرفتاری عمل میں لائی جا سکتی ہے آئی جی پنجاب کے حکم پر لاہور سمیت مختلف ازلاں میں وارٹر کینن بھجوا کی گئی سانے ساہیوال کیس کے فیصلے کے خلاف اپیل میں جائیں گے مزیر خانون بشارت راجہ کا معاملے کی تفتیش کے لیے فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بنانے کا اعلان پریت کانفرنس میں لارڈ ڈیپارکمنٹ کی تاریخ کہا اس امبلی نے اٹھارہ بل پاس کیے مزید چار بل جل پیش کر دیے جائیں ڈالپین پیرو ناکے گرد سب بیکار لاہور میں ڈاکو بے لگام تھانہ ستو قتلہ کے علاقے میں ڈاکو کی دورانے وارداد خاتون سے ہاتھ اپائی وارداد کی سی سی ٹی وی پوٹیج منظر آم پر مبینہ منی لانڈرنگ کیس نیب داہور کی کاراوائی سلمان شہباز کا فرنٹ مین گرفتار ملزم نصار احمد جسمانی ریمان کے لیے اعتصاب عدالت میں پیش عدالت نے ملزم کا آج نیمبر تک جسمانی ریمان بے دیا کادری شگرمیل کے اس کی سماعت مریم نواز یوسف عباس کے جیڈیشنل ریمان میں آج نیمبر تک خوصی سماعت پر جنیت سبدر سمیت خاتین لیگی راہنماؤں کی بڑی تعداد موجود رہی مریم نواز والد کے ذکر پر آپ دیدہ ہو گئی اہاتہ عدالت میں پولس اہلکاروں کی دیدہ دلے گی پیشی پر آئے ملزمان کی رشتہ داروں سے کھلے عام رشوت بصولی فوٹیج منظر عام پر آنے پر ایس ایس پی انمیسٹیگیشن کا نوٹیز ڈی ایس پی مصری شاہ کو انقواری کا حکم دے جونے چاہدی سرور اور وزیر آلہ عثمان بزار میں ٹیلی فون اقراب تھا نواز شریف کے لیے تبیس اہولتوں کی فراہمی پر تمام وسائل گروہ کار لانے پر اتفاق سبائی وزیر سہت یاسمین ڈاشت کہتی ہیں وزیر آزم چاہتے ہیں مریم نواز اپنے والد کے سمات داری کرے رات نواز شریف کی طبیعت تھوڑی خراب ہوئی تھی اب حالات بہتری کی طرف جا رہی ہیں نواز شریف کے بیرون ملک جانے کی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں مریم اور اگزیب کہتی ہیں حکمران مگرمس کے آنسو بہا رہے بولی سانہ ساہی وال کا فیصلہ افسوسناک کل سیاہ ترین دن تھا شیخ رشید کی نام لیے بغیر مخالفین پر لفظی گولہ باری کہتے ہیں لوگ بیماری کو سیاست کے لیے استعمال کر رہے ہیں پہلے ہی کہا تھا نواز شریف کنجوس خاندان ہے ایک روپیہ نہیں دے گا فضل الرحمن اسلام کے لیے نہیں اسلام آباد کے لیے مارچ کر رہے ہیں آزادی مارچ کے حوالے سے اپوزیشن زماعتوں کے رہنماؤں کی بیٹھت پرویز ملک کہتے ہیں نون لیگ بھرپور انداز میں آزادی مارچ میں شرکت کرے گی پیپس پارٹی کے اشرف بھٹی بولے آزادی مارچ میں شرکت کے لیے کیمپس لگائے جائیں گے زمیت الحدیث کے علماء ازگر فاروق کہتے ہیں آزادی مارچ ذاتی نہیں بلکہ آدام کی آواز پولیس کا سیکیورٹی انتظامات کے حوالے سے ایک اور اہم اقدام کلاگو جسن پولیس لائن میں لیڈیز پولیس اہلکاروں کی فائر پریکٹس فائرنگ پریکٹس میں تینتیز خاتین اہلکاروں نے حصہ لیا ویپن ہینڈلنگ اور سٹاپ پٹس سے متعلق بھی ٹریننگ بھی گئے تاجروں کے مانگے مطالبات ٹرول بیک کر دیے گئے چیمبر مفامتی راستہ تر کر کے تاجروں کی ہرٹال میں شامل ہو جائے مختلف تاجر گروپ کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس تاجر رہنماؤں کا مطالبات تسلیم نہ ہونے پر اعتجاز بڑھانے کا اندیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی ہمشیدہ کی نماز جنازہ ادا شاہ محمود قریشی سمیت عزیز وقارف کی بڑی تعداد میں شرکت مرہومہ کو چک چوالیس نیا چننو خالیمان میں سپورتے خواف کیا جائے گا لنج یونرسی کے طلبہ کا ڈالپین ہیڈگوارٹرز کا متعلیاتی اور تجرباتی دورہ ڈی ایس پی ہیڈگوارٹرز کا نیجی یونرسی کے طلبہ کو خصوصی لیکچر طلبہ کے وفد کو ڈالپین پیرو اور پولیس ایس پانج یونرس کے بعدے میں بریٹنگ دی دی گیا محکمہ انسانی حقوق کے ذریعہ تمام کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی ریلی پالیمانی سیکرٹری روکن اسمبلی مہندر پال سنگھ شنیلہ روت سمیت مختلف مقاطب فکر کے لوگوں کے شرکت ادھر کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے ڈی سی آفس میں بھی ریلی افسران و ملازمین کی بڑی تعداد میں شرکت ریلی کے شرکا کی مودی کے خلاف ناری دازی پال بنگلہ دیش کرکٹ سیریز ویمنٹ ٹیموں کے درمیان پہلا ٹی ٹوئنٹی میس کل اخلطافی سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا دونوں ٹیموں کی اخلطافی سٹیڈیم میں ٹریننگ و درسرکاری سکولوں کی طالبات کو فری میس دکھانے کا فیصلہ ہر میس میں مختلف سکولوں کی تین سو طالبات اور تین تیس میں نیشنل گیمز کے لیے پنجاب باسکٹ بول ٹیم کے لیے ٹرائل صوبے بھر سے ایک سو پچاس ازائیت کھلاڑی شرکت کریں گے صوبائی ٹیم کے لیے تیس کھلاڑیوں کو شاٹ لسٹ کیا جائے گا